شابلتی بھٹائی جی شاعری میں میں موجود کردارن جی بولی اے انہاں جو تخلی کی جہان ہنے ہی ایتروں تک گھان رکھو موضوع آئے جہاں تے جانت یہ مکالو چھپ جند ہو تو انہاں جی اسل سورت سام ہوئی دی ماں انہاں جا کچھ فیچر سی تے اماساں شیئر تو کرے ہیں پر انہاں کہاں گا میں میں لینگویج اتھارٹی جی انتظامیہ لینگویج اتھارٹی جی چیر میں نے انہاں جی سجی ٹیم جہاں ہی بھی عالمی کانفرنس کو ٹھائی آئے وہ آسان لائے شکھن جو کھو زبردست کلیٹ فارم آئے جو کھو ہر سال آسان کے مئید ترسیت ہو جو اسے تے بیٹھل جکے اسکالر ہیں انہاں ان کے کچھ کے بدو سیں کچھ کے بدانداز ہیں سامہ بیٹھل انتہائی بڑا نالا جن جو سندھی عدب ہیں بولی لائے تمام وڈو کمہ ہے میڈم فہمین آف سین، خامو ویٹھلائن، بہترین شاہر سین علی دوس، سین عزیز کنگرانی یہ ہکڑی گیلیکسی آئے جن جے بیچہ میں گالہ ہی دے مکھیت سٹھوکے لگے بولی ہیں انہیں جی ہما گیر صورت کے سمجھن واسطے انہیں بولی میں موجود شاعری مطاندر و جن لازمی تھی یہ انہیں یہ قریب ہے جو شاعری احساس جے اظہار واسطے بولی جا اڑا پاسا کھنے تھی بولی جا اڑا پاسا لفظن جی چونڈو انہیں جوں مروج امکانی معناؤں ترکیبوں اشارہ کنایا استارہ محاورہ پہنجی مکمل معنائے مفاوم شامل ہوندائیں یہ تساوٹ سندھ میں بے شمار شاعر آئے نا جن پہنجی شاعری میں سندھی بولی جی بکا آئے انہیں جی ہمیشہ قائم رہندر خوبصورتی کے بچائے رکھن جی کوشش کئی آئے پر شابلتی بھٹائی جی شاعری شابلتی بھٹائی واحد شاعر آئے جن جی شاعری میں سندھی بولی این سمایل آئے جائیتی ویٹھل آئے جی ماؤ جی ہن جمیں کو بار ازب جی کاب سنف رکھو بولی ایک سہار کو بٹھے ازب جی کاب سنف رکھو بولی ایک سہار کو بٹھے ایک سہار کو بٹھے تو بی صورت میں انہیں بولی جو بنا ہی تے احسانہ ہے جہاں پہنجے لفظن جی زخیر تاؤں نہیں ہے افثانے کے عمر کرے تھے اچھو تھا موضوع دام مجھے کوشش اندیس رکھو پہنجے مکالے جو میں جہاں جہاں احساس آؤ سمجھائے تھا گا گھڑو بھگو مندھموئی وسیلہ ہویا تیہاں پو سوا سونی صد میار جا یہ تے گھڑے جو بھجن رکھو کہیں تھام جو ٹٹن کونے پر مندھ جو مرن بھا ہے گھڑو بھگو اسان جے ذہن میں ٹھیکو نہیں وقت مندھ جو مرن جو مندر سام ہو چیتا گھڑو بھگو مندھموئی وسیلہ ہویا تو مندھ جو مرن بھا ہے تو وسیلن جو ختم تھے نبھا ہے وسیلن جو حلو بنیان بھا ہے گھڑو بھجے تو ترکو گھڑو نہ تو بھجے تھاو نہ تو ٹٹرے مندھ مرے تھی وسیلہ بنیانتا آئندہ سونی میہار جا سڑڑا بھو دیتی گھڑو بھجی پہ وسیلہ ہویا تہاں پہ سوا سونی سڑڑ میہار جا ہیتے اسان شاہ صاحب جے انہیں یہ بیت جی ظاہری مانا کڈیر نہ تھا سکاؤں اسان انہوں مندھ جہاں رکو یہ تاثر خنیب نہ تھا سکاؤں تو مانوں کے رکو لفظ جی تکلید کان کھپے انہیں جی اصل مانا آئے مانوں جو محل نبھائن گھڑو محل ہوا ہوئی سونی جی جنا انہیں کے میہار خطوں پہ تہاں پہ سوا سونی سڑ میہار جا انہیں جے کہ بعد میں سڑ کیا اوہے سڑ کیمب کم جنا ہن انہیں جی کاب احمیت نتیبی ہے اگر گھڑو آئے تو بھجے تھو مندھ آئے تو مرے تھی وسیل آئے تو بھجن تھا لفظن جے پویاں تکلی کی جہاں نظر اچے تھو بیت میں گھڑو ٹٹرے نہ تھو گھڑو بھجے تھو ٹٹرن ماں مراد آئے کہیں شے جو بریک چن مانو ٹٹرن جو باہر آئے بھجن جو اندر کھائے بھرن جو اندر کھائے گھڑے جے بھجن کے اڑے طریقے ساں لطیف ہی بدھائے سکے تو مندھ وفات نہ تھی کرے مندھ مرے تھی گال تو ساگی ہے مرنہ وفات کرن حلو بن جانا دنیا ماں پر ہتے جے کا مندھ مرے تھی انہیں ماں لطیف سائن جی مراد آئے تو ہوں پہنجے احساس کھاں ضروریہ دیں ایم ہوئی ہو جے جے کو اساں جو تصور آئے میہار اساں جو دوست آئے شائر علی دوست سندھ جو بہترین شائر آئے وہ ہو چاہے تو گھڑوں کچھے گھڑے جے کرے مکھے نہ تو لگے تو سونی بڑی ہوں دی میہار ہونے کے ملن کھا منعے کھے ہوں تو انہیں کرے ہو بڑی ہوں لکا ان کے مختلف طریقے ساندھسن لطیف جی شائری میں ایڑا لکاو جا بجا نظر اچن تھا گھڑی گھڑوں ہتھ کرے الہی توہار جنگ جر کے وات میں سسیہ کے سسار چوڑا بیڑا چک میں لڑ میں لڑی ہسوار ہانے ہیتے شائر سائن جو جے شارہن سونی کے ویچتاری کرے پیچھ کہہوا ہے مطس تھوڑوں رگوئیوں کہہوا تھوں جے لفظن جے تکھلی کی پاسن ناسن دھیان نہہے ہوئے گولی جا ماہر گھڑے جی مانا مٹھ لکھندہ گھڑوں مانا مٹھ گھڑوں تھا جہاں میں پانی رکھی سکجے این وہ پانی پیجے انہیں جی لوگوئی مانا کہڑی بھی ہے پر سونی جو گھڑوں گھٹ میں گھٹ مٹھ پونے گھڑوں میہار ہیں سونی جے جے ویچتے بیٹھا لہکڑوں بیو دریاہ آئے جے کوب سونی ہے کے پار کانوں پوندو ہو گھڑے میں اوہی چھو جے کو میہار گھڑے با اوہی کھے ہو جے کو میہار کھے ہو دریاہ یہ ٹری لکھا ہویا جن کے سونی مہدینوں گھڑوں ہیں تو رہو لطیف شاہین جی نظر میں تچھ ہیں بے مانا شہیوں ہیں گھڑوں ہیں تو رہو لطیف شاہین جی نظر میں تچھ ہیں بے مانا شہیوں ہیں جے کہ جی ہیں اصل میں یہ تیاری اضاف کر ہیں وسیل آئے ہیں گھڑوں گھڑوں کھنی گھڑن تیاری جی ارینجمنٹ یا صحیحی مینجمنٹ کیمب مقصد پویاں بنجان جلائے انہیں جو استعمال ایڑا مانو کن تھا جے کہ جی گھڑیا سے چڑیا جے فلسفے کا ماہر نہ ہیں ارینجمنٹ ساں کوب میہار ساں ملی نہ تو سکے بندو بس ساں کوب محبت مانے نہ تو سکے جی کہنا بندو بس ساں محبت مان جا انہ دنیا میں ہر مانو کے محبت ملے اصل میں یہ تیاری جا وکھر ہیں وسیل آئے ہیں انہیں جو استعمال ایڑا مانو کن تھا جے کہ جے گھڑیا سے چڑیا واری حقیقت کا واقف نہ ہے اجے دینی تائیں تو رہو کہیں جے کم آئے واہے یا گھڑے کہیں کھتارے واہے دینہ تو بڑیا جا تھی نہ ہے این بیڑا بڑیا جا پار تھی نہ ہے شاب لطی بھٹائی دنیا جو واحد شاعر آئے جہن جا چونڈیا لفظ مانا سا نہ پر احساس جے بنیاد تے سمجھی سک جن تھا زندگی کے ہکڑی مانا چھے تھی اوہائی زندگی جی سبک ہاں وڈی تشریہ آئے زندگی کے ہکڑی مانا چھے تھی اوہائی زندگی جی وڈی تشریہ آئے جا بھون پیرے مو سا بھون متھے سجنے بھون ساگیا ہکڑی اسان جے پیرن جہتھا ہے بھی اسان جے محبوبن جے متھا ہے بھون جو ایڑو لکاو ہانے جکنے چون تو بھون جی مانا زمین آئے تو ایہا تھی تمام ننڈی مانا ہے جے کہا اسان جی پہنچو اس نے تھی سکے تھی لطیف جا تصور ہر لکاویں ہر اسم نام مختلف ہویا لکھ دھنگ لٹوا دھوڑ میں بدن چاہا تو سمجھے میں چاہا ہکڑی باڈی ڈیڑھ باڈی کے لٹیوں پہ ہیتے دھنگ آئے دھنگ مراد باڈی جذبہ محبت احساس اکھیوں ہتھ ربو مانو تو کون تو پورجے نا انہیں جاو ہے ہتھ اکھیوں جے کہ آسر من دھوئیوں ہتھ جنہ ہکڑا اجنبی لمس محسوس کیا ہوں دا پیر جنہ پندھ کیا ہوں دو انہیں لائے بدن استعمال نا تھی دو انہیں جے لائے دھنگ تھی دو دھنگا لٹوا دھوڑے میں او بے ڈٹھا سوں بیٹھے ڈٹھا سوں چھونا ہے بیٹھل مانو اسٹینڈنگ پوزیشن میں بے قرار نا ہوں دوا تکلیف میں نا ہوں دوا عجت میں نا ہوں دوا جے کو ابھو بین دوا انہیں لکا کے دسن دوا دھنگنا لٹوا دھوڑے میں او بے ڈٹھا سوں ہانے یہ جو کو لفظ جی تکلیقی جے کا معنی ہے انہیں جو تکلیقی جہان آئے وہ اساں کھے انہیں لتیف سائی میں لے تو ڈین مڈوئی ڈون اتھی لوچ لتیف چھے ماں ہکڑی گال حجر آدھی ڈسکس تھی کال پہ تھوڑی گانی کی ہوئی سائی فر پاسٹیز سائی فر پاسٹ کود نیور بی نیور بی دی سائی فر دس شوڑ بی انڈرچلین بولیا اساں بولی ساں گڑ بیٹھا آئی ہوں اساں کوشش کند آسین تو پہنجے ماضی کھاں واکفتی ہوں پر یہاں ہکڑی حقیقت آئے پاسٹیز سائی فر نیٹ سا سائی فر تین دو باقی بولی ساں ساں گڑ حلونواتا ساں گے گالب کرنی آتا ہے بولی کے پرانا جے کہہ ساں جا لفظیں انڈرن کے دی سائی فر کرنو مانا مطلب منزل مانا مطلب منزل مانا مطلب حاصل مانا مطلب مقصد مانا مطلب پڑانی مانا مطلب ختم محبوب جیوہی مانا گول جے ملن کے مانا دی جے وصل جی تشریح کا جے انہن شین جی مانا لطیف جے کہیں بیت میں تاں کے نمیلن دی جے کہنا کو مانا گولت ہو جے تے ایہا جب انہا جی علمی جدو جہا تھی سکے تھی عشق جاپندھ نہ ساتھی سکے ہتے جاں جاں ہوئی جیری تاں ورچی نہ بیٹھی چہے ہاں نا جیستہیں ہوئی جیری جیستہیں لفظ نئین دو ہوئی حصہ جیستہیں ہکڑے مقصود وقت کھے آرڈنٹیفائی کرے تو ہتاں کھاں ہستہیں انہی سو ایک کھاں انہی سو ڈہتیں پنجاہ سال ٹری سال جاں جاں ہوئی جیری ہانے یہو لامتنائی سفر ہے جاں جاں ہوئی جیری ہر ساہ ساں جاں جاں ہوئی جیری تاں ورچی نہ بیٹھی ساہن ساں پندھ کا بوا نا پیرن ساں پندھ ہے تاں ہر کو کندوا لطیف انہیں آج کے جیگال کئیا جے کو جاں جاں ہو جیروں تاں ورچی نہ بیٹھی جاں جاں ہوئی جیری تاں ورچی نہ بیٹھی ونی بھون پیٹھی ساری دیکھے سجنے انہیں یہ ساگیے کیفیت ہیں لنٹ میں لیٹ میں فینیش نو ایم بری مچ کنسرنڈ ویٹ میں ٹاپک اے اصل میں اسہ کے لطیف کے یہ سمجھن کا پہ یہ لطیف ہو یہ نا جی اسہ ہونا کے سمجھوں کا مہرباد